بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقی سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم بوکلینس ریڈی کرنے کے لیے وہ ہے Limitation Act 1908 اور اس کے اندر آج جو ہم سیکشن ڈسکس کریں گے وہ ہے سیکشن 22 اور سیکشن 22 ڈیل کرتی ہے Effect of Substituting are adding new plaintiff are defendant اس کے اندر very simple section ہے یہ اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جب دعویٰ دائر ہونے کے بعد کوئی plaintiff یا defendant اس کو تبدیل کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ right نہیں ہے اس کی جگہ right بندہ آئے یا کوئی نیا بندہ اس کے اندر add کیا جاتا ہے تو بطوری plaintiff یا بطوری defendant تو ان کی پھر Limitation کا period کب سے round run کرے گا تو دوستو topic پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرے چینل ہے پیرفہ جیسے سکانلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری encouragement ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابریں آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹائم ملتی رہے تو دوستو آتے ہیں topic کے اوپا جیسے میں نے آپ کی سامنے ابھی section 22 پڑھی کہ effect of substituting are adding new plaintiff are dependent اب جب عدالت کے اندر کوئی بندہ دعویٰ لے کر آتا ہے اور وہ دعویٰ فائل کرتا ہے دعویٰ دائر کرتا ہے اور عدالت کے اندر otherwise یہ روٹین ہے کہ جس دن وہ دعویٰ دائر کرے گا اس سے جب عدالت کے اندر آئے گا تو عدالت اس کی time compute کرے گی جس دن وہ نے دعویٰ دائر کیا اس سے پہلے گا اور جب سے اس کی cause of affection arose ہوئی یا جو بھی اس کا طریقہ کار mention ہے اس دعویٰ کے یا دعویٰ کا جو طریقہ کار ہے اس کی وہ time limitation کم کرنے کا تو وہ جس دن وہ دائر کرے گا اس دن تک یا جس دن سے اس کی cause of affection arose ہوئی تو درمیان کا period وہ count کر لیں گے ہاں بھئی یہ within time frame آیا ہے یا اس کے بعد آیا لیکن یہاں ایک مختلف situation ہے جو section 22 کے اندر discuss کی ہے لامے کرنے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب کوئی بندہ عدالت کے اندر دعویٰ دائر کرتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد دس دن بیس دن ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینے یا چھ مہینے یہ سال کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ بھئی جس بندے کے خلاف میں نے یہ دعویٰ کیا یہ تو رائی پرسن نہیں ہے اس کے خلاف تو مجھے ریلیف مقصود ہی نہیں ہے یا اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے یا اپنے ساتھ یا اس کو کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ plaintiff جو ہے اس کو مزید کو ایڈ کرنا پڑ جاتا ہے یا اس کو کسی plaintiff کو تبدیل کرنا پڑ جاتا ہے ایسی صورتحال کے اندر سیکشن 22 کہتی ہے کہ اس بندے کا ٹائم فریم اس دن شروع ہوگا کہ جس دن وہ بندہ عدالت کے اندر وہ application دے گا کہ میں یہ defendant یا plaintiff تبدیل کرنا چاہتا ہوں یا اس کی جگہ کوئی متبادل لانا چاہتا ہوں یا نیا بندہ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں بطور پلینٹیو یا defendant تو جس دن وہ درخواست دے گا اس دن سے اس دن جو ہے وہ آخری دے ہوگا اس کی limitation کے period کا اور اس سے پہلے جو جس دن مقاض affection انہوں ہو جائی تو اس دن تک وہ گنا جائے گا اگر وہ within time frame ہوا تو اگر نہیں ہوا تو پھر عدالت اس کو dismiss کر سکتی ہے اب اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دن عدالت کے اندر وہ درخواست دے گا کہ میں اپنا بندے کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں یا اس کا کوئی substitute لانا چاہتا ہوں یا میں کوئی نیا defendant لانا چاہتا ہوں یا کوئی plaintiff لانا چاہتا ہوں تو پھر عدالت اس کی جو پہلے جس دن اس کی وہ limitation کا period جس دن اس نے دعویٰ دائر کیا اس کو چھوڑ کر اس دن سے count کرے گی جس دن یہ اس نے نیا بندہ داخل کرنے کی application دائر ہوگی وہ پہلے والی cut ہی آئے گی اور یہ جو ہے جس دن اس کو count کیا جائے گا اگر وہ بندہ within time frame ہوا یعنی کہ وہ نئی درخواست دینے کے بعد بھی تو well and got اگر نہیں ہوا تو عدالت اس کا مقدمہ خارج کر سکتی ہے اور اس کی اندر انہوں نے ایک exception دی ہے کہ سارے مقدمات کے اندر جب بھی کسی بھی نویت کا مقدمہ ہوگا تو جب کوئی بندہ کوئی نیا plaintiff لاتا ہے یا کوئی نیا defendant لاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی جو limitation کا period ہے وہ اس دن شروع ہوگا جس دن وہ application submit کرے گا لیکن انہوں نے یہاں اس کے یہ جو section 21 ہے اس کا جو second part ہے اس کے اندر exceptions دی ہیں اور exception کے اندر انہوں نے دو چیزوں کی وضاعت کی ہے کہ اگر جو لوگ ان exceptions کے اندر آتے ہوں گے تو ان کے اوپر یہ جو section 22 ہے یہ لاغو نہیں ہوگی یہ enforce نہیں ہوگی اور وہ پرانے ہی وہ جو دوہ دائر ہے اسی کے مطابق ان کا case چل کرے گا اس میں انہوں نے دو باتیں کی ہیں اور دو exception بتائی ہیں major اور پہلی جو ہے وہ devolution of interest ہے یعنی کہ کوئی بندہ devolution of interest کے ذریعے کم مالک بنتا ہے یا وہ entitle ہوتا ہے اور اس بندے کو party بنانا ضروری ہے وہ necessary party ہے اس کے لیے اور یا وہ necessary defendant ہے یا necessary plaintiff ہے تو جو بندہ devolution of interest کے تحت اس مقدمے کے اندر آئے گا تو پھر یہ section 22 اس کے اوپر لاغو نہیں ہوگی یا کوئی بندہ going to an assignment کے تحت اگر کسی property کے اندر وہ enter ہوتا ہے اور وہ جب اس کی entry پڑھتی ہے تو اس کی entry چاہے as a defendant ہے چاہے وہ as a plaintiff ہے یا as a substitute ہے تو پھر اس کی اوپر بھی section 22 لاغو نہیں ہوتی اب یہ تھوڑی سی brief میں آپ کو بتا دوں کہ exception جو ہے یہ devolution of interest کہتے ہیں کہ کوئی بندہ جب انتقال کے روح سے اگر کسی property کے اندر کوئی مقدمہ لگا ہوا ہے اور اس کی اندر کوئی بندہ already وہ shareholder ہے اور وہ بندہ کسی انتقال کے روح سے اس party کے اندر وہ اپنا وہ بنا ہو ہے یا کسی ریجسٹری کے ذریعے وہ owner بن ہے property کا اور جب plaintiff نے اس کا مقدمہ دائر کیا اور اس کا نام mention نہیں کیا تو ایسا بندہ جب enter ہوگا تو اس کے اوپر یہ section 22 لاکھ نہیں ہوتی یا جو بندہ دورانے سماعت مقدمہ اگر کوئی plaintiff یا اگر کوئی defendant اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو legal hair سے وہ devolution of interest کے تیر اس property کے اندر انٹری دیتے ہیں تو جب یہ لوگ انٹری دیں گے اور party بنیں گے چاہے وہ plaintiff بنتے ہیں یا dependent بنتے ہیں تو ان کے اوپر بھی یہ جو application لیں گے plaintiff یا dependent بننے کی تو ان کے اوپر بھی یہ section 22 جو ہے وہ لابو نہیں ہوگی یا دوسری exception میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ owing to an assignment کہتے ہیں اور یہ ایسی property کو denote نوٹ اپنے آپ کو enter کرتا ہے تو ایسا شک جب درفاز دے گا تو اس طرح کے لوگ جو devolution of interest کے طرح آتی ہیں یا owing to an assignment کے تحر entry دیتی ہیں تو ان کے اوپر یہ section 22 یہ لابو نہیں ہوگی تو دوستو میں سمجھ تو میرا آج کا topic آپ کو clear ہوگیا ہوگا آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اگر آپ کو سمجھ آگئے ہوگیا تو پینڈلی آپ شیئر کریں اس کو لائک کریں اور اگر آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنا دیں گا آپ لوگ اس اجازت چاہوں گا